اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں ہم سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مددار سی گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف یا پھر مرن میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بیف میں بنا کے دکھا رہی ہوں بہت ہی لذیذ بنتا ہے یہ دانے دار سا یہ گوشت ہے آپ اس کو آلو گوشت بھی بول سکتے ہیں یا پھر خالی گوشت بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کمال کی ریسپی اپنے گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ بنائیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا اور اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چلدی سے سبسکرائب کر کے بل لاٹیپیشن کون کر دیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ہاف کے جی بیف لے لیا ہے اس کے ساتھ چکنائی اور بانس کے ساتھ یہ بیف ہے اور یہاں پر یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں اسکرین پر میں نے یہ کانٹر ڈیف مینچن کر دی ہے اب اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر دو پیاز لے لیے تھے اس کا میں نے تین حصہ براؤن کر لیا تھا اور ایک حصہ نکال دیا تھا پاریک پیاز رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں تیسرا اسٹرائیپ ہے یہاں میرے پاس ہلدی کا پانی ہے دے ٹیبل سپون میں نے ہلدی لے لی تھی اور اس کو پانی میں اچھے سر مکس کر دیا ہے کوئی بھی لمس نہیں ہونا چاہیے اب چلیں اس کی کوکنگ کے تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے ادھا کپ آئل لے لیا ہے وہی یہ آئل ہے جس کے اندر ہم نے پیاز کو براؤن کیا تھا اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ہلدی والا پانی تو ہلدی والے پانی کا ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ لے کر آئے گا اور جو ہے ہمارے اس گوشت کو بناے گا بہت ہی مزیدار دانے دار سا تو ہلدی کا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہائی فلیم کر کے بھون لینا ہے مطلب اس کا پانی جو ہے نا اس کو ڈرائے کر لینا ہے اور اس کا پھر یہ دانہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا دیکھیں یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے بہت کم مال کی ریسپی بن دیئے آپ کر کے دیکھئے گا یقیناً آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ پسند آئے گا یہاں یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پر ہلدی کے پانی کا پانی ڈرائے کر دیا ہے ہلدی کا دانہ نکل آیا ہے اب یہاں پر ہم آلو ڈال لیتے ہیں تو آلو ڈالیں گے یہاں پر آلو میں تھوڑا سا کلر بھی آ جائے گا اور یہ تھوڑے سے اس کے اندر سوٹے ہو جائیں گے کچھا پن جو ہے ان کا وہ ختم ہو جائے گا تو آلو کو ہم نے بس ایک سے ڈیڑھے منٹ تک اس کو سوٹے کرنا ہے اس والے آئل کے اندر اور پھر اس کو ہم نے نکال دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں جی ہم نے اسی آئل کے اندر مطلب اسی ہلدی والے آئل کے اندر ہم نے باقی کی چیزیں ایڈ کر دینا ہے اسی میں ہم اپنے باقی کی چیزیں بھون لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر گوشت کو کچھا پپیتہ لگا کر نہ رکھ دیا تھا پہلے ہی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ ہمارا ٹائم کم لگے اور یہ جلدی سے کوک ہو جائے اگر کوکر ہے کوکر میں بنا لیں ٹائم بچ جائے گا اگر کوکر نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی گوشت میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو کھڑے مسالے تھے وہ سارے ڈال دیا ہیں اب اس کو ہم نے بھون لینا ہے اتنا بھونیں گے کہ گوشت کا پانی جو اپنا ہوتا ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے گوشت کا کلر اس میں دھوڑا چینج ہو جائے گا بس اتنا ہم نے بھون لینا ہے یہاں میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہوا ہے تاکہ ہائی فلیم پر ہم اس کا پانی جو ہے ڈرائے کر لیں اور پھر ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں ایٹ کر کر اس کو ہم کور کر کے پکا سکیں جلدی میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہائی فلیم میں نے کر کے گوشت کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے دو سے تین منٹ تک اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے دو ٹی بلی سپون وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ مکس کر کے بھون لینا ہے ایک منٹ تک تو گوشت جو ہے ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اس کے اندر اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے کلر بھی گوشت کا جو ہے چینج ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا ہے کہ جو پیاز ہم نے بچا لی تھی نا کچھی وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے ٹوٹلی دو پیاز اس کے اندر جائیں گی براؤنہ لگ جائے گی کچھا پیازہ لگ جائے گا تو یہاں پر ہم نے ایک تی سپون ہلڈی کا پاورڈر لیا ہے سوری لال میرچ کا پاورڈر لیا اور ایک تی سپون میں نے کشمیری لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک تی سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ایک تی سپون ہی نمک لیا ہے اب اس کے اندر کوئی چیز اور نہیں ایٹ کروں گی ہلڈی ہم پہلے ہی ایٹ کر چکے ہیں اس کے اندر تو اب اس کو ہم نے مسالوں کے ساتھ بھون لینا ہے مزید ایک سے ڈیرھ بینٹ تک کے لیے ہے کشمیری ریڈ میٹ جو ہے ضرور ڈالیے گا اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے کلر جو ہے بہت خوبصورت سا برائٹ کلر آتا ہے جو کہ ہمارے کھانوں کو کافی خوبصورت لک دیتا ہے اور کافی اچھے لگتے ہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ریگولر میٹ ہوتے ہیں اسی کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک گلاد بھر کے میں نے بانی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم نے پکا لیا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے اس کو ہم نے پکانا ہے تاکہ گو جو ہے ہمارا اچھے سلس میں گل جائے لیکن ابھی گو جو ہے ہمارا فل نہیں گلہ ہے اس میں ابھی قصر باقی ہے یہ تقریباً ابھی سیونٹی پرسنٹ کوک ہوا ہے تو اب مزید ہم اس کو پکائیں گے تو ابھی اس کو ہم نے فلیم کو یہاں پر میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے دہی ایٹ کر دینی ہے تو ایک کب دہی ڈال دینا ہے پھینٹ کر اور اس کے بعد جو ہم نے آلو سوٹے کیا دینا وہ ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر اور ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر جو پیاس ہم نے براؤن کیا تھا نا اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک تی سپون جو کوکٹرش کوکونٹ ہوتا ہے نا وہ ایٹ کر کر اس کو ہم نے کوٹا ہے اس سے فلیور اور یہ دانے دار بہت ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں پر کھوپرا میں نے ایٹ کیا ہے اسے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں بڑھے گا مطلب کہ میٹھا نہیں ہوگا ایک اچھا سا ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کو اچھے سے کوٹ لیا تھا اور اب اس کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اب اس کو کور کر کے پکا لیتے ہیں مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکایا تھا میڈیم ٹو لو فلیم کر کے اب یہاں پر دیکھیں آئل سپریٹ ہو چکا ہے اور گوشت بھی ہمارا چیزے ٹینڈر ہو گیا ہے آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور بہت اچھی سے یہ کشبو بھی آ رہی ہے اور لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی مزیداری لگ رہا ہے لگ رہا ہے دیگی بلکل گوشت ہوتا ہے نا آلو بھوش ویسے ہی یہ ایک لک دے رہا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی آپ چکن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو وائک چاول کے ساتھ کھائیے رنان چپاتیوں کے ساتھ کھائیے سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگے گا امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا جارہ سے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ